ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں آج کی ویڈیو ہے کالی سلفور اکم کالی سلفور اکم کو اسپلین کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کالی سلفور اکم کی ایسی تکلیف جن میں چھلکیں اترتے ہیں سوزش کی آخری وہ درجے میں مفید ہے زرد بلغم اور رتوبیتی اخراج یہ اخراج باکسرت اور رک رک کر بہتا ہے پشاب نیاب میں اگر آکسیڈیٹ آئیک تو اس میں مفید ہے گٹھیاوی سردرد جو شام کو شروع ہوتا ہے بہت زیادہ مفید ہے گنج کے داگ سکری اور بچوں کا گنج اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے جو کام کے ساتھ درد چگنی رتوبیت خارج ہوتی ہے ناک بند ہو جاتی ہے سونے کی حص ختم ہو جاتی ہے ناک اور ہلک کی بلغمی بلغم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے چہرہ گرم رہتا ہے اور گرم کمرے میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے میدہ اب اس کے پیڑ کی بات کریں تو میدہ اس کا خراب ہوتا ہے انڈیجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور زبان اگر اس کی چیک کی جائے تو اس پہ زرد چگنی میل کی تحت جمعی ہوتی ہے اور زبان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے مسئلہ درد کر رہے ہوتے ہیں جلندار پیاس متلی اور کے اور بوچ اور بوچ محسوس ہوتا ہے اور میدے پہ بوچ محسوس ہوتا ہے گرم مشروبات سے نفرت کرتا ہے اور تھنڈی چیزوں سے آفاقہ ہوتا ہے پیٹ چھونے پر سرد محسوس ہوتا ہے عبارہ اور تناؤ ہوا ہوتا ہے کیونکہ پیٹ بھولا ہوا ہوتا ہے گیس متلی کہے یہ سب چیزیں اس مریض میں شامل ہوتی ہیں قبض اور خونی بواسیر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے سوزاگ اخراج چکنا سبزی مائل زرد اور خسیوں کا ورم بہت زیادہ اس میں کام کا آرامت ہے اگر مردوں کی بات کی جائے تو ان کی سوزاگ جو پرانی سوزاگ ہے اس میں بہت زیادہ مفید دوا ہے اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے سوزاگ میں اگر ان کو سوزاگ کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے تو اس دوا کا استعمال ٹھاٹی پٹنسی میں استعمال کریں اگر انہیں سوزاگ کے ساتھ ساتھ سپرم کاؤنٹ میں مسئلہ ہے تو اس کو ٹھاٹی پٹنسی میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ان کے خسیوں میں ورم ہے اور وہ کشاب رکھ رکھ کے آتا ہے تو کالی سلفوری کم بہت زیادہ مفید دوا ہے ٹھاٹی پٹنسی میں استعمال کریں جن میں تین دوا دو دو قدریں اگر خواتین کی بات کریں تو مستورات کو جہس کے دنوں میں بہت دیر میں آتے ہیں اور مقدار میں کم اور اس کے ساتھ پیٹ میں بہت زیادہ درچ اور بوجھ جیسا احساس ہوتا ہے رہم سے خون آدمہ بن ہو جاتا ہے اور بہت کبھی زیادہ آتا ہے اور کم آتا ہے تو سانس بلغمی اور گڑ گڑاڑ والا سانس آتا ہے انفلورینزا کے بعد کی کھانسی بالخصوص بچوں میں سانس کی نالیوں کا دھما جس میں زرد مواد خارج ہوتا ہے کھانسی شام کو اور گرم محول میں بڑھتی ہے بات کریں جس میں تو جسمانی بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے خاص طور پر گردن کی پوچھ کمر اور ایزہ میں درد جو گرم کمرے میں بڑھتا ہے اور جگہ بدلتا رہتا ہے اور جسمانی کمزوری زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر اس کی بخار کی بات کریں تو بخار اس کے رات میں درجہ رہی بڑھ جاتا ہے بخار جس میں زبان زرد اور چکنی ہوتی ہے پر ایکزیما جرندار خارش اور پھنسیاں نگلتی ہیں اور جید اس کی خوشک رہتی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ اس میں ایچنگ ہوتی ہے اگر آپ کو دوسیج کی بات بتاؤں تو اس کو آپ کو 30 پوٹینسی میں دن میں 3 دفعہ تمام تر سمٹم میں استعمال کرنی چاہیے 100% ریزرٹ آپ کو محسوس ہوں گے شکریہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئکن کو جبا دیں شکریہ